اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدت امی اللسانی افقا و قولی آپ قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے اس ساول نماز کریے لیسن نمبر ففٹین اے میں آپ سب کو خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا لیسن جو ہے وہ اب ہمارا سیونٹی فائی پرسنٹ کورس پورا ہو جائے گا یعنی بیس لیسن ہے تو بیس میں سے پندرہ تو ہو جائیں گے آج الحمدللہ تو امید ہے کہ آپ لیسن ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے یہ آج ہم کریں گے بھی اس کے دو ٹکڑے یہ جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ اس کے کیا اشارہ ہو سکتا ہے چھوٹی یہ اپنی طرف ٹھیک ہے جیسے ربی جالنی میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا بلکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں ربی جالنی کیا مطلب ہوگا اس کا جی بنا مجھ کو ٹھیک ہے بنا مجھے یہ جالا جالا کا ٹیبل ہے یہ اسے کہتے ہیں بنانا وَفِ الْآخِرَةَ وَا اور فِي مَے آخرہ آخرت میں اور آخرت میں آخرہ مونس ہے مذکر ہے مونس ہے وَتَوَاسُو یہ کل پڑھا تھا ہم نے وَا کا مطلب اور اور تَوَاسَو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو اس میں ایک دوسرے کا لفظ ضروری ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کو وسیعت کرنا تلقین کرنا آج کا لیسن جو ہے آج کے لیسن میں ہم سورہ نصر کریں گے اور فیلِ عمر جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے کل ہمارا مزارے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو آج کے لیسن میں پھر انشاءاللہ بارہ نئے الفاظ آئیں گے جو قرآن مجید میں نو سو چوالیس بار تقریباً ساڑھے نو سو بار آئے ہیں الحمدللہ اور ہماری قرآن مجید کی بیٹری جو ہے وہ ساڑھے سینتیس ہزار پہ الحمدللہ آج پہنچ جائے گی آج کے لیسن کے بعد سات ہم برک ہیں آپ کو ریپیٹ کروائے جاتے ہیں بعد میں پھر انشاءاللہ کروائیں گے تو ابھی اس کو پلے کریں جڑا تاکہ اس کی تلاوت جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمی کتنے ٹکڑے ہوں گے دو بی اور عسم نام سے اللہ کے الرحمن جو شدت سے مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے ایز اور ایزا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جب ٹھیک ہے اور جا آبی ہم دیکھیں گے نصر دیکھیں ناصرہ کے ٹیبل سے لگ رہا ہے ہمیں ناصرہ ہم نے کیا ہے تو ناصرہ سے ناصر بنتا ہے کیسے بنتا ہے یہ ہم تھوڑا سا ابھی ایسی کورس میں آکے چل کے پڑھیں گے ناصر کا مطلب ہوتا ہے مدد تو نصر اللہ ہی اللہ کی مدد وا اور الفت فتح یعنی جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح ٹھیک ہے وا اور رعائیتہ ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں انناس یہ ہم پڑھ چکے ہیں کیا مطلب تھا لوگ ٹھیک ہے مالک انناس میں ہم نے پڑھا تھا تمام لوگوں کی بات ہو رہی ہے یاد خلون یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ماضی ہے مزارے ہے کیا ہے اور اس کا کیا اشارہ ہے واحد ہے جمع ہے چلے پہلے بتائیں واحد ہے جمع ہے جمع ہے اور یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ماضی ہے یا مزارے ہے پہچاننے کی کوشش کریں جی ماضی ہے ماضی میں کوئی اس طرح نہیں کوئی اس طرح کا لفظ آتا ہے اس طریقے سے فعلا کا ٹیبل کریں فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا ہی فعلت ٹھیک ہے تو اس سے تو ملتا جلتا کوئی نہیں ہے آگے مضارے میں یفعلو ہاں بس آپ دیکھیں آپ اس سے ملائیں اب پتہ چل رہا ہے کہ مضارے ہے یا نہیں تو شروع کی یہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شروع کی یہ آتی ہے نا یہ آتی مضارے میں ٹھیک ہے تو یفعلونا تو اس سے ملتا جلتا ہے اگر آپ ناصر آگا ٹیبل کریں تو ناصرہ کے ٹیبل میں مضارے کا ٹیبل کرائیں جی ناصرہ آسوری ہاں یان سورو یان سورونا تو اس سے ملائیں ہاں یدخولو یدخولونا دیکھیں انہوں نے پہچان بھی لیا تو یہ پیچھے کس کا ٹیبل ہو سکتا ہے نہیں کاف تو ہے ہی نہیں یدخولونا ہے نا تو یان سورونا تھا یہ ناصرہ کے ٹیبل پہ ہی ہے بلکل ناصرہ کے ٹیبل پہ تو ہے لیکن یہ ٹیبل کس کا ہے تھوڑا سا پہچاننا ہی کوشش کریں پتہ چل جائے گا تھوڑا سا کوشش کریں گے پتہ چل جائے گا یہ مزارے کا حرف ہے یہ یہ اس کا اپنا حرف ہوگا یا نہیں ہوگا دال حرف پہ چانے نا یان سورونا تو یان سورونا میں نون ناصرہ میں آتا ہے کہ نہیں آتا تو پھر یہ دال اس کے ٹیبل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا جس کا بھی ٹیبل ہے یہ آئے گا دال اس کا اپنا ہے آگے خے آئے گا کہ نہیں آئے گا تین حرف ہی ہے نا تو تین حرف ہی پچاننے ہیں کہ تین حرف کون سے ہیں تو آپ کو تین حرف نہیں پچانے جا رہے جی ڈال یہ ہوگا یا نہیں ہوگا ڈال آگے اگلا حرف کون سا ہوگا اتنا مشکل سوال کر لیے میں پڑھتے نہیں ہیں آپ گھر جا آگے ناصرہ کا ٹیبل سنائے ناصرہ نیچے ہے ناصرہ نیچے ہوتا ہے ناصرہ ناصرہ چلیں آگے چلیں آگے آگے بات یہاں پہ رکھ جائیں یہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے اب مجھے بتا دیں یہ ٹیبل کس کا ہے آپ نہیں بتانا ہے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ورڈ لکھا ہے یدخلونہ یہ کس چیز کا ٹیبل ہے یہ یانسرہ نہیں ہے یہ وہ تو یدخل وہ تو یانسرونہ ہوتا ہے یانسرونہ تو نہیں لکھا ہے یہ لکھا ہے یدخلونہ یہ دیکھنا ہے میرے بھائی یہی تو سوال ہے اس کو دیکھیں اور اس سے پہچانیں سانچا آپ کے سامنے جی سب اپنا مقصد صاحب ہے تو ناصرہ والی پیٹرن ہے یہ ٹیبل کس کا ہے خالقہ والا کاف کا نظر آ رہی مجھے تو نہیں نظر آ رہی کاف ایک دال ہے جی اپنا بہت مشکل سوال ہے سجاہ صاحب کوشش کریں سارے کوشش کریں سوچیں آپ نہیں کرنا ہے آپ لیسن نمبر 15 پہ پہنچ گئے اس کا مطلب مجھے تو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنا ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں میرا بھی کر رہے ہیں جی کوشش کریں ذرا وہ تین ورڈ ڈونڈ کے دیں جہاں سے یہ ٹیبل شروع ہوا ہے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں میرا سوال نہیں آپ کو سمجھا ہے میں نے یہ پوچھا ہے سوال پہلے سن لیں ادھر ادھر جھاک مارنے کی بجائے سوال یہ ہے کہ یہ ٹیبل کہاں سے شروع ہے جیسے ین سرونہ اگر یہ لکھا ہوتا تو ٹیبل کہاں سے شروع ہوتا ہے ناصرہ سے اب اگر یہ یدخلوں نہ لکھا ہے تو اب ٹیبل کہاں سے شروع ہوگا یہ پوچھا میں نے بھائی اتنا سا سوال تھا ہی داخلہ کا ٹیبل ہے یہ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے پیش کی وجہ سے یہ میں پوچھ رہا تھا اب سوال آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ کو کل گلے لیسن میں ہم نے یہ سمجھایا تھا کہ آپ کو ورڈ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے حالانکہ داخلہ ہم نے اس کورس میں کیا ہی نہیں ہم نے تو کیا فعالہ فتح جعالہ اور پھر ہم نے کیا ناصرہ خالہ کا ذاکرہ آبادہ پھر ہم نے زاربہ کیا پھر ہم نے سامیہ آلِ محاملہ کیا یہ گیرہ کیا ہیں داخلہ ہم نے نہیں کیا لیکن آپ کو دیکھتی ہی پتہ چل گیا کہ یہ داخلہ کا پیٹرن ہے اور یہ یہ اشارہ ہے اب آپ داخلہ کا ٹیبل خود سے کر سکتے ہیں کیسے ہوگا داخلہ داخلو دخلتا دخلتو دخلتم دخلنا ہی داخلت یہاں تک ہم نے پڑھ لی اب سمجھ آگئی کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جتنے بھی ورڈ آئیں گے وہ انہی چار پیٹرنز بھی ہیں اور اس پیٹرن کو دیکھتی ہی پتہ چل جاتا ہے جیسے آپ کو ابھی دیکھتے پتہ چل گیا کہ یہ تو پیش آئی ہوئی ہے پیش تو آتی ہے ناصرہ کا ٹیبل میں اور یہ ہے بھی مدارے کا ٹیبل کیوں کیونکہ یہ یہ لگی ہوئی ہے اور یہ شروع میں لگتی ہے جب مدارے آتا ہے جیسے یانسوروں میں لگی یافالوں میں لگی ساروں میں لگی ہے یزگروں میں لگی ہے یخلقوں میں لگی ہے یزربوں میں لگی ہے ساروں میں ہی لگی ہے آعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تھے ہم یدخلونہ پہ ٹھیک ہے تو یہ کل آپ کو جو ٹیبل وہ دکھایا تھا جس کے اوپر ایک چارٹ بھی پتہ چل جاتا ہے بھی یہ اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے اور یہ اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے کیسے پتہ چلے گا تو وہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ کیونکہ اصل تو ہمارا مقصد ہے کہ آگے جب ہم نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو ہمیں کھول کے چیزیں نظر آئیں سمجھ آنا شروع ہو جیسے فار اگزیمپل اب یہ ہی ہے تو اس کو میں کہیں سے بھی کھولوں تو کوئی بھی ورڈ آ جائے تو مجھے سمجھ آنی چاہیے جیسے فار اگزیمپل اب یہ میں نے ایک کھولا ہے تو سورہ الناحل کا آخری پیج یہ تو اس میں آپ پہلی لائن میں ہی آگئے آمیلو لکھا ہے تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں ٹھیک آپ فرض کریں داخلہ کا ہی اگر ٹیبل ہوتا ہے تو داخلہ داخلو تو اگر داخلو بھی لکھا ہو تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے ہاں یار یہ مطلب تو مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن یہ ہے فعل ماضی مطلب تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن ہاں یہ ہے فعل مضارے مطلب اس کی حیت ہی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا جو ایکچول ٹارگٹ ہے نا وہ یہ ہے نماز تو ہم سب کو آتی ہے کیا خیال ہے تو ہم جو یہ جو کورس کر رہے ہیں اس کا مقصد نماز سیکھنا نہیں ہے اس کا مقصد ہے کہ جو کل جب ہم قرآن مجید کھولیں تو ہمیں دیکھتے ہی چیزیں نظر آئیں کہ یہ بھی مجھے آتا ہے یہ بھی مجھے آتا ہے یہ آسان ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ لیول آپ کو اس قابل کر دیتا ہے کہ آپ پچاس پرسنٹ سے زیادہ الفاظ سیکھ چکے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ہی اگر ایفرٹ کریں گے تھوڑا سا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے خود ہی جج کر لیا کہ یہ داخلہ کا پیٹرن ہے آگے چلتے ہیں فی کا مطلب ہوتا ہے فی سبیل اللہ میں ہم نے پڑھا ہوئے تو یہ فی قرآن مجید میں جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب یہی رہنا ہے سمجھا ہے ہی بات کوئی چینج نہیں ہوتا اسی طرح آگے دین ہی دین کی بات ہو رہی ہے دین اللہ اللہ کے دین افواج فوج کی جمع ہے جیسے فوج ہوتی فوج افواج اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں داخل ہونا کمرے میں داخل ہونا وہی مطلب ہے کہ داخل ہونا تو یاد خلونہ کا کیا مطلب ہوگا وہ سب وہ سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج بن کے یعنی فوج در فوج یعنی گروہوں میں سمجھا گئی یعنی بہت زیادہ کٹھے ہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سیکڑوں کی تعداد میں ہوں گے وہ کیا پیچھے کہا نہیں ہے وہ تو ہم آگے جب لیسن سٹارٹ ہوگا پھر کریں گے ابھی ہم ایک پریکٹس سیشن ہم کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم لیسن نمبر ففٹین پہ ہیں ہمارا کورس ختم ہونے والا ہے تو ہم لیسن نمبر نائنٹین تک اسی طرح پریکٹس کیا کریں گے ہمیں خود سے کرنا آنا چاہیے اصل مقصد تو یہ ہے اس کورس کا نماز تو آپ کو پہلے آتی تھی آگے دیکھیں فہ سب بھی اس کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتنے ٹکڑے ہوں گے فہ ایک تو فہ پہلے سے نظر آگیا آپ کو فہ کا مطلب ہوتا ہے پس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہوگا پس آگے پیچھے کیا رہا گیا سب بھی تو یہ تسبیح سے ہے جیسے اردو میں ہم سمعال کرتے ہیں نا تسبیح تو تسبیح سے ملتا جلتا ہے نا سب بھی تو مطلب بھی اس کا یہ ہے یہ پس تسبیح کرو ٹھیک ہے تو بھی حمدی اس کے کتنے ٹکڑے ہیں تو آپ کر چکے ہیں آلڈی بھی حمدی دو ہیں دو بھی اور حمد ٹھیک ہے حمد یعنی پس تسبیح کرو اور حمد بیان کرو ربی کا اپنے رب کی ٹھیک ہو گیا وا اور استغفر استغفر ہوں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں وا استغفر وا ایک ہے اور استغفر ہوں تین ہو گئے استغفر اور ہوں ٹھیک ہے اور توبہ استغفار کرو اس سے یعنی معافی بھی طلب کرو اس سے ٹھیک ہے دیکھیں اب اس سے خود ہی ترجمہ بنتا جاتا ہے تو انہو انہ بے شک اور ہو بے شک وہ یہ وہی ہے تو بے شک وہ کانا کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا لیکن اللہ کے لیے یہ جو تھا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے تو بے شک وہ ہے توابہ یہ کہیں پڑا ہے تواب الرحیم کورس میں بھی کہیں پڑا ہے ہو سکتا ہے اس کی جمع پڑی ہو اس کی جمع کیا ہوگی توابین کہیں پڑا ہے توابین ہاں بضو کی دواب میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے تو وہ توابین کی واحد ہے کہ بے شک وہ ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا تو وہاں ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے تو یہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جس سے توبہ کر رہے ہو وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اب سارا ہم نے پریکٹس کر لیا خود سے اب ہم لیسن میں جلتے ہیں تو بیسک تعرف لے لیتے ہیں کہ یہ آخری مکمل صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگیا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پورا ہو گیا کیونکہ یہاں اشارہ ہے بہت بڑا کہاں سے پتہ چلتا ہے بیسے پہلی آیت میں ہی پتہ چلتا ہے کہ مکمل ہو گیا نا کام فتح آ گئی ہے ٹھیک ہے یعنی جس مقصد کے لیے لگے ہوئے تھے مقصد کیا تھا کہ قریش والے اللہ کے نبی کو مان لیں وہ ہی تو نہیں مانتے تھے اور ان کی وجہ سے ہی ان کے رویہ کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی مدینہ شریف گئے اور مدینہ شریف سے پھر دوبارہ واپسی پہ ہوا تھا فتح مکہ تو یہ وہ واپسی والی کہانی ہے ساری جس ٹیم وہ کمپلیٹ ہو گیا انہوں نے بھی مان لیا سارا اسلام پھیل گیا جگہ جگہ پہ تو پھر ایک طرح کا ان کا مشن پورا ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی کا جب مشن پورا ہو جاتا ہے تو بس ان کا کام بھی پورا ہو جاتا ہے تو یہاں ان کو کافی زیادہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ شاید ان کا کام پورا ہو گیا یہاں پہ ہی وہ عجت الودا والی بھی باتیں ہیں ساری وہ جو خطبہ انہوں نے آخری دیا تھا تو اس میں یہ تعلیم ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو اذا جا نصر اللہ والفت اذا کا مطلب از اور اذا دونوں کا مطلب ہوتا ہے جب ٹھیک ہے دونوں جب بھی آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب اور جب اذا آ جائے خصوصی یہ جو اذا ہے اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب یہ آ جائے فیل ماضی سے پہلے ٹھیک ہے تو پھر اس کا مطلب جو ہے پریزنٹ میں چینج ہو جاتے ہیں ہوگا ماضی ہی ٹھیک ہے جیسے یہ جا آ لکھا ہے تو جا آ کا یہ اشارہ ہوتا ہے جا آ کا مطلب ہوتا ہے وہ آیا ٹھیک ہے اور جا او اس کی جمعہ جیسے فاعلہ فاعلو ہوتا ہے جیسی طرح جا آ جا او وہ سب آئے تو یہاں پہ ہے جا آ وہ آیا لیکن جب اذا لگ گیا تو وہ آیا نہیں وہ آئے بن گیا یعنی پریزنٹ ہو گیا اس میں کنورٹ ہو گیا وہ ٹھیک ہے تو یہ از اور اذا کی وجہ سے ماضی جو ہے وہ پریزنٹ میں چینج ہو جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جب لگ گیا جب آ جائے یعنی پریزنٹ کی بات ہے کیا آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد تو جب اللہ کی مدد آ جائے تو اذا کے بعد فیل ماضی آئے تو مزارے ہو جاتا ہے یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا آیا سے جب آئے وہ تبدیل ہو گیا اگر ویسے اذا نہ لگا ہوتا تو پھر وہ اس کا مطلب وہی رہتا کہ وہ آیا پرانی بات ہوتی تو نصرت مدد یا مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نصر اللہ اللہ کی مدد تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے دیکھیں پہلے اللہ کی مدد کی بات ہوئی ہے اور بعد میں فتح کی بات ہوئی ہے تو یہ بات بڑی ہو اور طلب ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں نا پہلے دعا کریں تو دعا کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے اپنا ٹل لگاتے رہے اپنی کوشش کرتے رہے اور جب نقام ہو گئے پھر اللہ یاد آگئے ایسی ہوتا ہے نا نار میں لیے ہم تو ایسی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پہلے جو اپنی کوشش ہے وہ دعا پر صرف کرنی ہے اللہ سے پہلے قبولیت کرانی ہے اس کے بعد پھر آگے کوشش جب کریں گے تو پھر اس میں اللہ اللہ جو ہے وہ کامیابی رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دیکھیں نا اب اللہ کی طرف سے قبولیت ہی نہ ہو ایک چیز کی تو آپ جتنا مرضی کوشش کرتے ہیں وہ ہو جائے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہی یہاں پہ بات ہے کہ پہلی چیز ہے اللہ کی مدد اور دیکھنا یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے تھوڑی کوشش کی تھی پہلے کہ قریش والے مان جائیں نہیں نہ مانیں ٹھیک ہے تو اللہ نے اس ٹیم اللہ کی حکمت تھی اللہ تعالیٰ اس ٹیم اللہ کا ایک فیصلہ تھا کہ ابھی یہ کام نہیں ہونا تو یہاں اب اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے گی پھر فتح ہوگی تو دیکھیں جب فتح مکہ ہوا تھا تو وہ تو بغیر جنگ کے ہی ہو گیا تھا پہلے انہوں نے کتنی کوشش کی کتنے مظالم انہوں نے کیا نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانے اور بعد میں جب فتح مکہ کا ٹائم ہوایا تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خودی جو ہیں وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو سرینڈر کرتے ہیں اور بعد میں عام معافی کا اعلان اللہ کے نبی نے کر دیا وہ سارے کے سارے خودی جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے اسلام کے اندر تو یہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے ایک چیز بتائی ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوتی کام نہیں ہوتا چاہے اللہ کے نبی بھی کوشش کرتے رہے کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے اللہ کی حکمت ہوتی ہے اس چیز کے اندر تو اب حکمت یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اسلام میں آئیں گے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے سارے ابو سفیان جیسے جو اس ٹیم بہت زیادہ مظالم ہیں سب سے زیادہ لیڈر ہوتے تھے لیکن بعد میں وہ بھی اور بلکہ کہا گیا کہ جو ان کے گھر پناہ لے گا وہ بڑا بہتر رہے گا یہ اعلان کر دیا گیا بالکل تو والفت اور فتح اور یہ فتحہ کا ہی ٹیبل ہے جیسے فتحہ کیا مطلب ہوتا ہے کھولنا اور کھولنا یا فتح آ جانا دونوں مطلب ہوتے ہیں تو الفتح کا یہاں پہ یہ اسم کے طور پر یوز ہوا ہے اب یہ اسم کیسے ہو گیا یہ تو فیل تھا یہ ہم تھوڑا سا اگلے لیسن میں انشاءاللہ چال کے اسی کورس میں پڑھیں گے جب فتحہ کا ٹیبل اینڈ پہ پہنچے گا تو وہاں جا کے یہ الفات ہی ہو جاتے ہیں تو اینڈ پہ دیکھیں گے ہم اس کو تو فتحہ کا مطلب ہوتا ہے ایک کھولنا اور جیت اور کامیابی بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے تو اسی نام پہ یہ صورت بھی ہے فتحہ مکہ آٹھ ہجری تو یہ یہاں پہ ساری بات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مبین چیز اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہوتی ہے ایک کام کے اندر جب اللہ کی آپ دیکھتے ہیں آپ اپنی زندگی میں بھی اگر دیکھیں تو کئی کام ایسے ہوتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہوتا حالانکہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رہی ہوتی اور کئی ایسے کام ہوتے ہیں ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اور نممکن کام ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑی سی کوشش سے بھی ہو جاتا ہے اور ہم بعد میں حیران ہوتے ہیں یار یہ تو پاسیبل ہی نہیں تھا یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے جب اللہ کی مدد شامل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوتے ہیں وہ سارے کام پھر وہ کیسے ہونے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رولز ڈیفائن نہیں ہیں ہمارے لیے ہیں وہ سارے رولز اللہ کے لیے تو کون سے رول اللہ نے تو کہنا کون فایا کون وہ ہو جانا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں تو ادا جا نصر اللہ والفت اس کو دیکھ لیں آگے چلتے ہیں ادا جا کا مطلب جب آ جائے نصر اللہ اللہ کے مند نام بھی رکھتے ہیں تو اسی طرح کس ہجری میں وہ ہے فتح مکہ آٹھ ہجری میں ابھی پچھلی سلائیڈ پر آیا تھا آگے آگے جی ورائیتن ناس ناس آپ آرڈی پر چکے ہیں ٹھیک ہے لوگ اور وا کا مطلب اور اور رائیتہ رائیتہ کا اشارہ کیا ہوگا زبردہ رائیتہ اوپر نیچے جیسے فالتہ ہوتا ہے نصرتہ ہوتا ہے ذکرتہ ہوتا ہے تا آیا ہے نا انڈ پہ اور تے پہ زبر ہو تو سامنے اور اگر تے پہ پیش ہوتی تو اپنی طرف اور یہ ماضی ہے مزارے ہے ماضی ہے ٹھیک ہے لیکن شروع میں کیونکہ ازا آیا ہویا ہے صورت کے تو وہی والا امپیکٹ جو ہے وہ آگے چلتا آ رہا ہے تو یہ کہ جب آپ دیکھیں کیا دیکھیں پریزنڈ میں آگے کہ جب آپ دیکھیں لوگوں کو ورائیتہ اور بیسیکلی یہ وہی ازا کی وجہ سے ہے جو پیچھے اینڈ پہ یوز ہوئے تو انسان کی جمع ہوتی ہے ناس یہ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں جو ناس سے مراد ہے بیسیکلی اس ٹیم کے لوگ ہیں اس ٹیم کون سے لوگ تھے وہ عربی جتنے بھی رہتے تھے مختلف قبیلے تھے ان ساروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آگے آگے یہ وہی ٹیبل جو آپ نے بھی پہچانا بھی ہے داخلہ کا ٹیبل ہے اور دخول اور خروج لکھا ہوتا ہے اکثر عربی میں تو اندر آنا باہر جانا تو ید خلونا داخل ہو رہے ہیں فی میں دین اللہ اللہ کے دین میں افواجن فوج در فوج تو فوج در فوج مذہب گرو در گرو جو قبیلے تھے نا وہ پورا پورا قبیلہ کٹھا ہی فیصلہ کر کے اسلام قبول کر رہا تھا اس ٹائم جی پریزنٹ میں ہاں جو بھی کیونکہ جو بیسیکلی یہ ایک صورت ہے نا پیکٹ ہے تو اس ایک اضاء کا جو اثر ہے وہ پوری صورت پہ ہو گئے کیونکہ مضمون وہی چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسے اللہ کا ذکر آ جاتا ہے دیکھیں یہاں پہ شروع میں آیا نا یہ فی دین اللہ اللہ کے دین میں اور آگے آپ دیکھیں گے ہو آیا جگہ پہ انہو کانا توابہ تو وہاں اللہ نہیں لکھا آیا وہ ہو کون سا ہو ہے وہ پیچھے جو اللہ کا لکھا ہوا برڈ ہے اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو فی دین اللہ اللہ کے دین میں اب دین جو ہے نا ہمارا وہ بڑا زبردست ہے دنیا میں تین طرح کے مذاہب ہیں مین جو چل رہے ہیں ایک حسائیت ہے ایک کمیونیزم ہے اور ایک دین اسلام اب جو پوجہ کا کنسیپٹ ہے نا وہ صرف دین اسلام میں اور حسائیت میں اس میں تو ہے ہی نہیں نا کیونکہ وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ناؤزباللہ ٹھیک ہے اور آگے جو ہے دیکھیں تو اس میں جو ہے پوجہ وغیرہ کا ہے لیکن اس میں کوئی قوانین ڈیفائن نہیں ہے جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور انہوں نے قوانین ڈیفائن کی ہیں اور دونوں چیزیں جو ہیں نا وہ صرف دین اسلام جو کہ ایک مکمل زندگی کا نظام اس میں موجود ہیں باقی کسی مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی تگو دو نہیں کی ہم نے تو بیٹھے بیٹھے ہی ہم تو اسلام کے اندر ہیں گھار بیٹھے ہی ہمیں تو کلمہ مل گیا تھا الحمدللہ تو فوج افواج اس طرح بھی جمع جو ہیں وہ بنتی ہیں بغیر رول کے تو فتح اور نسرت جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی مرضی سے ہے اپنی میند سے نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں تو لوگوں کا دین میں داخل ہونا یا کچھ بھی کسی بھی کام کے حوالے سے کو ہو وہ سارا جو ہے نا اللہ کی مدد جب تک شامل نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا تو آگے چلتے ہیں وَرَا عَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجَ یہ ہم نے کیا بھی دین کے معنی قیامت اور زندگی گزارنے کے طریقے یہ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں تو افواجہ فوج در فوج سورہ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ کیا ہوا لوگوں نے اسلام قبول کر لیا آگے جی فَسَبِّحْ مِحَمْدِ رَبِّ کا وَسْتَغْفِر پس پاکی بیان کیجئے فا اور سب بھی پاکی بیان کی سبحان اللہ سے جیسے ہم کہتے ہیں تو تسبیح یہ سبحان اللہ اس بات کے لعنے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ تمام عیب سے پاک ہے بی حمدی بی اور حمدی آپ نے ٹکڑے بنا لی ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک حمد ہوتی ہے اور ایک تسبیح ہوتی ہے حمد کہتے ہیں خوبیوں کے بیان کو اور تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی کو یہ تھوڑا سا بیسک سا فرق ربی کا تیرہ رب یہ ہم ٹیبل کر چکے ہیں اور وَسْتَغْفِرُ وَاِسْتَغْفِرُ اور ہوتین اس کے ہیں اور یہ استغفر جو ہے وہ یہ بیسکلی آرڈر ہے کہ بخشش قبول کر ٹھیک ہے اور یہ ہم آرڈر والا جو پارٹ ہے یہ ہم پارٹ بی میں آج ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اور بخشش طلب کیجئے اس سے استغفار مغفرت غفور مغفور یا مردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے تو یہ ہم نے بات کر لی ہے جی آگے چلتے ہیں تو آگے چلتے ہیں جی آخری پارٹ پر انہو کانا طوابہ بے شک وہ ہے بڑا طوبہ قبول کرنے والا اور یہ طوابین ٹھیک ہے طوابہ یہ کنسپٹ تین ہوتے ہیں کہ ایک کام کرنے والا ہوتا ہے جیسے ناصرہ ہے تو ناصرہ میں فرض کریں اس کا مطلب کیا ہے ناصرہ کا اس نے مدد کی ٹھیک ہے مدد کی میں اس کا مطلب ہے دو بندے شامل ہیں ایک تو وہ خود کرنے والا ہے اور جس کی مدد کر رہا ہے دو بندے شامل ہیں کم از کم دو بندے تو شامل ہیں تو یہ اس میں دو بندے انوال ہوتے ہیں ایک مدد کرنے والا ایک جس کی مدد کی گئی ہے اور ایک وہ کام ہے جو وہ کیا جا رہا ہے کیا کام کیا جا رہا ہے مدد کی جا رہی ہے تو تین چیزیں ہوتی ہیں یہ تین کنسپٹ بھی انشاءاللہ اگلے لیسنز میں ہم کریں گے اسی کورس میں تو انہ یہ انہ کا ٹیبل ہے انہو یہ وہی یوز ہوا گئے تو اصلی معنی کانہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہے کیونکہ اللہ کے لیے یہ ہے میں یوز ہوتا ہے تابہ تائف جیسے میں نے یہ بات کی ایک پلٹنا جو وہ خود پلٹا ہے اور ایک پلٹنے والا اور ایک بار بار پلٹنے والا تواب تواب سے پھر آگے وہ توابونہ توابینہ جو ہیں وہ بنتے تو آگے چلتے ہیں جی تو عظیم و شان خوشخبری تھی بیسیکلی یہ کہ یہ بہت بڑی آیت ہے یہ ہمیں چھوٹی سی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس آیت کے سامنے وہ سارے ظلم دیکھیں جو انہوں نے کی ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ نے یہ چیز نازل کر کے ان کو معاف کر دیا کہ ٹھیک ہے جو توبہ کرتا ہے اسے معافی دے دو جو توبہ کرے گا وہ معاف ہے تو اللہ کو دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کی اللہ کے نبی کے ساتھ ڈریکٹر وہ بھی اللہ نے معاف کر دی صحابہ کے ساتھ جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے تائف والا واقعہ دیکھ لیں جو انہوں نے کیا تھا ٹھیک ہے تو بہوشی کے عالم جو ہے وہ ہو گئے تھا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آگے جو غزوات ہوئیں بدر میں کیا کچھ نہیں ہوا احد میں کیا کچھ نہیں ہوا احضاب میں کیا کچھ نہیں ہوا اس کے بعد جو الزام تراشیاں چلتی رہی ہیں وہ علید ہیں تو ان کی اگر اللہ کے نبی کی زندگی پر گوھر کریں تو رونا آجے کہ کتنی تکالیف انہوں نے کاٹی ہیں کس کے لیے امت کے لیے کہ اگر وہ نہ یہ قربانیاں دیتے وہ تو بخشے بخشائے تھے انہیں کیا فرق پڑتا تھا لیکن انہوں نے حام جیسوں کے لیے قربانیاں دیں کہ میرے بعد میری امت نے بھی آنا ہے تو ہم اپنے اندر بھی یہ نہیں تو پھر یہ نہیں یہ نہیں تو پھر یہ نہیں ہمیں پرشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں ہمارے لیے ہمارے جو اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں یہی مشلے رہا ہیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے ہم نے ان کی زندگی کو سٹیڈی کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا اچھا پھر جب یہ دیکھیں آیت نازل ہو گئی پھر اللہ کے نبی نے آگے سے کوئی ریاکشن دیا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا میرے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا تھا تو اللہ کے نبی تو کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا اعلان تھا ان لوگوں کے لیے وہ تو اس ٹیم ڈار رہے تھے جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو ظاہرہ اس ٹیم تک مسلمان بہت زیادہ تعداد میں ہو چکے تھے پیچھے مدینہ میں تو جب وہ مکہ میں آئے تو وہ جو گھوڑوں کی آواز آ رہی تھی نا اتنی زیادہ اس سے زمین پہ زلزلہ کی کیفیت تھی جو لوگ مکہ میں تھے اس ٹیم اور وہ سارے یہی سمجھ طرح کے پتہ نہیں شاید زلزلہ آ گیا اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور پھر دور سے انہوں نے وہ بھوڑوں کو آتے دیکھا تو وہ دھوڑ اڑ رہی تھی تو اس ٹیم ساروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھئی آج تو ہم گئے کیوں کیونکہ اس ٹیم ہم نے ان کے ساتھ کیونکہ ہر ایک کو اپنے اپنے ظلم یاد آئے کہ انہوں نے جو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے اب ان کی باری ہے تو انہوں نے تو ہمیں نہیں چھوڑنا تو وہ تو سارے ڈر رہے تھے اور پھر وہ حیران ہوئے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے معاف کر دیا تو یہ اللہ کا نظام ہے تو اللہ کی یہ حکمت تھی تو اللہ کی حکمت کے اندر پھر دیکھیں اس کا فائدہ ہوا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس ٹیم مسلمان ہوئے ہیں اور ان سے آگے کتنے لوگ پھر مسلمان ہوئے ہوں گے اور پھر ہم جیسے بھی تو اسی چین سے آئے ہوئے ہیں ہم تک بھی تو اسلام ایسے تو نہیں پہنچ گیا تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ان باتوں پر توابہ اور ہمارے لئے بھی اس میں سبق ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک معاورہ مشہور ہے کہ جی وہ پتہ نہیں اتنے نو سو چوئے کھا کہ بلی حاج کو چلی تو بھائی وہ جائے کہاں اور کوئی جگہ ہے یہ جتنے چوئے انہوں نے کھا لیے تھے پھر وہ بھی معاف ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اب توبہ کا دروازہ کھولا ہے جب تک آپ کی آخری سانس چال رہی ہے تو اللہ تعالی سے جو ہے نا اچھا گمان ہم نے رکھنا ہے اچھا گمان رکھ کے یہ نہیں ہے بھی جو گناہ ہی کرتے جو بٹھی کہ بڑی زندگی پڑی ہے نہیں ایسے نہیں تو الٹا ہمیں تو شنمندگی کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک ذات اتنی بڑی ذات ہے جو اتنا معاف کرنے والی ہے ہم اس کے ساتھ ہی اس طرح کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں ایسے کرنا چاہیے تو خیر آگے چلتے ہیں جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں سارے کام تسبیح سے شروع کرنا ہے شکر کرنا ہے حمد کرنی ہے اور پھر یہ بھی ایک طرز عمل یہاں پتا چلتا ہے یہ میرے میس ہو گیا بتانا چاہیے تھا کہ جب فتح آگئی پیچھے یہاں پہ اس آیت میں یہاں پہ کہ جب یہاں پہ فتح آگئی اور لوگ سارے داخل ہو گئے تو اب یہاں پہ ایک طرز عمل بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں بھی کامیابی کے بعد جو اکڑنا شروع کر دو کہ بڑا کام کر دیا ہم نے بڑی محنت کی یہ کیا وہ کیا اپنی محنت پہ نہیں یہ تو حاضہ من فضلی ربی ہوتا ہے یہ تو اللہ کا فضل سے ہوا ہے تمہارا کیا کمال ہے تو ہمیں اپنا طرز عمل بھی چینج کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی زندگی میں کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی پوزیشن ملتی ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہے جس پہ ہمیں بڑا خوشی ہمیں ہونی چاہیے تو اس پہ ہمیں ہمارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھا ٹھیک ہے جی میری اپنی ایفرٹ تھی اور میں نے بڑی محنت کی اور میرا تو بنتا تھا اور یہ تو وہ ایسے نہیں آگے یہ اللہ نے جواب دیا کہ فسب بھی بھی حمدی ربی کا وستہ کفیر ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تصویح کریں حمد بیان کریں اور اس سے توبہ کریں نہ کہ یہ کہ اکڑنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں میری ہی ساری ایفرٹ تھی ٹھیک ہے یہ طرز عمل بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتے ہیں یہ میس ہوگی تھی ہماری سلائیڈ تو آگے چلتے ہیں تو اس کی تلاوت ایک بار لگائیں اب دوبارہ آپ اس کو سنیں اور ساتھ ترجمہ کرنے کی کوشش کریں آعوذب اللہ امینہ شیطان رہل